بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چبیس فرمی دوالر انیس کی رات کو ہوا کیا تھا اور انڈیا نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر جو پاکستان نے جوابی کاروائی کی تھی اور جو سرپرائز دیا تھا اس کے بعد ان کا جو پائلٹ آیا تھا وہ کیسے آیا تھا کیوں آیا تھا اب کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں تو آپ سے شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل فیکس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن بھی ملتے رہیں ہوا کچھ یوں کہ دو آزار انیس کے شروع میں کوئی جنوری میں پلواما میں ایک فوجی کافلے پر کشمیری مجاہدین نے حملہ کیا جس میں کوئی چالس کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے اور اس واقعے کی ذمہ داری بھی کشمیر کے مجاہدین نے قبول کر لی تھی مگر انڈین فوج نے اور انڈین حکومت نے ہمیشہ کی طرح اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا اور یہ کہا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے اور پاکستان سے وہ اس کا بدلہ لیں گے جب انڈیا کے وزرعظم نیرندر موڈی نے پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کی بات کی اور اسے بہانہ بنا کر یہ کہا کہ پاکستان کو انڈیا سبق سکھائے گا تو پاکستانی وزرعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی اگریشن کرنے کی کوشش کی تو پاکستان جواب دینے کا سوچے گا نہیں بلکہ موت اور جواب دے گا مگر انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ اس کی اس علاقے میں بالا دستی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی اب کسی میں طاقت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے تیاروں نے 26 فروری 2019 کی رات پاکستانی علاقے بالا کورٹ میں گزنے کی کوشش کی اور جبا کے علاقے میں وہ اپنا پیلوڈ پھینک کر بھاگ گئے اور اس لیے بھاگے کہ پاکستانی رفورس ان کے پیچھے لگ گئی تھی تو پاکستان کے عالی حکام نے فوری طور پر آپس میں ایک رابطہ کیا اور وزیراعظم اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا اتفاق کے رائے سے کہ پہلے ہم اپنے ڈیمیجز کا جیزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اگر ہمارا جانی نقصان ہوا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اگر ہمارے ڈیمیج نہ ہوئے تو جیسی کاروائی انہوں نے کی ہے ہم بھی ویسے ہی ٹارگٹڈ کاروائی کر کے جواب دیں گے جب پاکستان نے یہ جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جببہ کے جس ایریا میں وہ اپنا پیلوڈ پھینک کر بھاگے ہیں ڈر کر بھاگے تھی ظاہر ہے تو وہاں پر کوئی انسانی آبادی نہیں تھی جنگل ہے پہاڑی ایریا ہے وہاں پر کوئی درختوں کو نقصان ہوا اور ایک کوئی کی جان گئی ہے تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لہٰذا ہم جواب دیں گے مگر کولیٹرل ڈیمیج سے بچیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ ان کا بھی کوئی جانی نقصان بھی نہ ہو اور انہیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ ہم ہر قسم کی جوابی کاروائی کی طاقت رکھتے ہیں اب معلوم یہ ہوا کہ ابھی نندن انڈیا فلمیں دیکھتا ہے اور بہت زیادہ دیکھتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا فلموں میں جو پاکستان کے حوالے سے جب انڈیا فوجوں کے داثرات دکھائے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو ایک انڈیا فلم کا کلپ دکھاتے ہیں جس میں ایک انڈیا فلمی ہیرو انڈیا فوج کی وردی میں پاکستان میں گھس کر مادنے کی بات کر رہا ہے اور کیسے مادنے کی بات کر رہا ہے یہ بھی سنئے آپ ایسی کوئی فلم دیکھ رہا تھا ستائیس فروری دوہزار انیس کی صبح ابی نندن ورطمان اور پاکستانی ائر فوس کا سرپرائز ہو گیا یہی جذباتی سین اس پر سوار تھا اور وہ بھاگا اور میگے کیس پر سوار ہو گیا اور پھر وہ دوڑا پاکستانیوں کو اٹھا اٹھا کر مارنے کے لیے اور اسی اسنا میں وہ ایل او سی کراس کر کے پاکستان کے ایریا میں آ گیا پھر اسے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے مار گرایا اور پھر وہ نیچے گر گیا اور جیسے اس نے گسیرٹ گسیرٹ کر مارا چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجی تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے فلم میں دیکھنے کا کہ آپ خود کو اپنے سے زیادہ کچھ سمجھنے لگتے ہیں فلموں میں آپ جو ہے اپنے مخالفین کو پچھار دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں حقیقت میں بھی آپ ایسا کر لیں گے تو ایسا حقیقت میں تو ممکن نہیں فلموں میں سلطان رائی لاکھوں لوگوں کو مار دیتا تھا اور حقیقت میں اس بیچاروں کو ایک گولی لگی اور وہ موقع پر ہی چان سے چلا گیا آپ نے اس کلپ میں دیکھا کہ وہ کیسے لوگوں کو گسیرٹ رہا ہے بطور انیان فوج کے تو پھر وہ پاکستان فوج کی ہاتھ آ گیا اور اس کی کچھ ویڈیوز پاکستان فوج نے ریلیز کی اور ایک ابھی ابھی ستائیس فرمری کو جو دو سال ہوں ہیں جو میں سرپرائز کو اس پر ریلیز کی ہے انڈین میڈیا آپ نے قوم کو یہ منتے کر رہا ہے کہ اس ویڈیو کو مت دیکھئے آپ یقین کر لیجئے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اگر ڈیلیٹ نہیں کیا تو ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ قوم کا ہر سیویلین بھی ایک سپائی ہے ملک کا اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارے جاننے والوں کے پاس بھی اگر یہ ویڈیو ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دیں تو ذرا یہ دیکھیں کہ انڈین میڈیا کیا وابیلا مچا رہا ہے تو آپ نے سن لیا یہ کس ویڈیو کی بات ہو رہی تھی اور ابھی نندن کی کونسی ویڈیو اپنے کون کو وہ نہ دیکھنے کی منتے کر رہے تھے اب ذرا آپ وہ ویڈیو سن لیں اوپر سے نیچے آتے وقت پیریشوٹ میں میں نے دونوں ملک دیکھیں اور اوپر سے مجھے دونوں ملک میں کچھ فرق پتا نہیں چلا دونوں ایک جیسے ہی خوبصورت ہیں اور جب میں نیچے گر رہا تھا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں پاکستان میں ہوں یا اپنے دیش بھارت میں ہوں کیونکہ دونوں ملک ایک جیسے ہی لگے تھے مجھے سارے لوگ بھی مجھے ایک جیسے ہی لگے تھے تو آپ نے یہ ویڈیو کلیپ ابی نندن ورتمان کا سنا ونگ کمانڈر ابی نندن ورتمان تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نیچے گر رہا تھا تو میں نے دونوں ملکوں کو دیکھا دونوں ملک ایک جیسے خوبصورت تھے دونوں ملکوں کے لوگ ایک جیسے تھے مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا کہ میں پاکستان میں آ رہا ہوں یا انڈیا میں گر رہا ہوں اسی ویڈیو پیغام پر انڈیا میڈیا رو رہا ہے کہ یہ کلیپ خدا رہا مت سنیئے تو پاکستان میں جو لبرلز کہتے تھے کہ ہماری ٹانگیں کاپتی تھی خاص کر وہ آیاز صادق صاحب کہ ان کی ٹانگیں کاپ رہی تھیں آپ ذرا بتائیں ٹانگیں کس کی کاپ رہی تھیں ٹانگیں تو ان کی کاپ رہی ہیں جو اپنے ہی بینگ کمانڈر کے انٹریو سننے ایک سے اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں ذرا سوچئے حقیقت میں اگر پاکستانی کمانڈرز ادھر داخل ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا مگر خدا رہا اگر آپ جنگ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں تو فلم دیکھ کر مات آئیے حقیقت پسند ہو کر آئیے اور آپ کو یہ پتہ بھی ہو کہ آپ کو پھر گسیٹہ بھی جا سکتا ہے تو جناب والا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی موسیقی آج آکھاں وارث شانوں آج آکھاں وارث شانوں کہ تو کبرہ وچوں بول اب تک کے لیے اتنا ہی آپ اپنا اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ